موسیقی موسیقی اور آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں ہمارا پروگرام صباہ حدایت اور آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے اب یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جی والاور جو ہوتا ہے دسکشن کا آور ہوتا ہے ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے جس پر آپ اور ہم مل کر گفتگو کرتے ہیں گفتگو کے اہمیت ضرورت سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ پہلے ہم بیس سے بات شروع کریں گے کہ گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں کیوں ضروری ہوتی ہے گفتگو دسکشنز جو ہیں وہ کیوں ضروری ہوتی ہیں مذاکرات ڈائیلوگ کیوں ضروری ہوتے ہیں یہ قوموں کی زندگیوں میں کیا اہمیت رکھتے ہیں انفرادی طور پر یہ کیا اہمیت رکھتے ہیں اس کے کیا کیا مانرز ہیں کیا اس کے ایٹکٹس ہیں گفتگو کے وہ ہمیں اس کے بارے میں ہم چھوٹی سی مختصر اس کے بارے میں بات کریں گے اور پھر ہم اس کو تفصیل سے آگے لے کر جائیں گے گفتگو میں کیا آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے رہنا چاہیے اس سے بات یہ ہے کہ گفتگو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو بھی بات انسان کرتا ہے اپنے زبان سے نکالتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوتی وہ کبھی واپس نہیں آسکتا ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے سچ بولنے کی اور سچ بولنے میں ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا لیکن وہ اس نقصان سے بہتر ہوتا ہے جو آپ کو پے در پہ جھوٹ بول کر اٹھانا پڑتا ہے اور آپ کی وہ ہر طرح کی جو کریکٹر آپ کا ایمیج جو ہے وہ مکمل طور پر مس کر دیتے ہیں اور ضرورت کے وقت بات کیجئے جب بات کرنے کی ضرورت ہو بلا ضرورت بولنے والے لوگ ہمیشہ کلتیاں کر جاتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے دلوں کو دکھانے کا باعث بنتے ہیں اس لیے کوشش کیجئے کہ بات تب ہی کریں جب اس کی ضرورت ہو اور جب بھی بات کریں کام کی بات کیجئے اور ہر وقت بولنا اور بے ضرورت باتیں کرنا جو ہے وہ ویسے بھی وقار اور جسنجیدگی ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے اور آپ کے جو پروکاریت ایک شخص میں پائی جاتی ہے ایک انسان میں پائی جاتی ہے اس میں کافی کمی آ جاتی ہے اور ویسے بھی جو بھی بات ہم کرتے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دینا ہے اور ہم جو بھی بات مو سے نکالتے ہیں ہمارے جو فرشتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں اس بات کے لیے بھی جوابتیں ہونا پڑے گا بات کرنی چاہیے نرمی کے ساتھ ہلکا مسکرا کر اور اچھے لہجے میں بات کرنی چاہیے تاکہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے وہ برا محسوس مت کرے اور اس کو یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑھتر یا اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں اور نہ اس طرح سے بولیے کہ آپ اوجی آواز میں بولیں کہ جو سامنے بیٹھے لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ آپ لڑ رہے ہیں اور نہ اتنا آہستہ بولیے کہ ان کو سمجھنے میں ان کو آواز سننے میں بھی دکت ہو سکے تو جی ناظرین جی علی بھائی آپ بتائیے کہ ہم بات کر شروع کر رہے ہیں گفتگو کے آداب سے اور ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے ڈسکشنز تک بھی ڈائلوگز تک بھی اور مذاکرات تک بھی جی بہت شکریہ بہت جو ہے وہ آپ نے احسن طریقے سے جو جتنے اس کے پہلو ہیں جو کہ اس کے اوپر روشیں ڈالی اور کافی اس کے جو پہلو نکلتے ہیں مسئلہ گرہ ہم صدحی سطح سے شروع کریں اس کو اور ہم دیکھیں کہ جو کہ گفتگو کی اہمیت کہ اگر اس پر ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی بعض بہت سارے معاملات ہمارے جو کہ فیملی سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں ہمارے فیملی فرینڈز میں ہوتے ہیں اس کے سرکل میں ہوتے ہیں تو بعض زنگاؤں پر خلا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ صرف اس وجہ سے کہ کمیونکیشن گیپ آئے وہ ہوتا ہے بلکہ کہ جی آپ نے اس حساب سے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا ہوتا تو وہ جو خلا بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بدگمانی پیدا کر دیتا ہے اور وہاں پر ایک ریلیشنز کے اندر ایک تعلقات کے اندر ایک گیپ کی اسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو گفتگو خدا نے یہ رکھا ہی ایسا ہے کہ آپ کے گفتگو کی اہمیت جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ انسان کو ضرورت ہی یوں ہی محسوس ہوئی اس وجہ سے کہ وہ اپنی فیلنگز کا اظہار کر سکے اس لئے مختلف زبانی وجود میں آئیں کسی نے کسی طرح سے کسی نے کسی طرح سے اس کو بولا اور ظاہری بات ہے کلام پاک بھی ایک عربی کے اندر فصیح زبان کے در قرآنیں جو ہے وہ نازل فرمایا تو گفتگو کی اہمیت سے تو میں نہیں سمجھتا کسی کو انکار ہوگا ہاں آپ یہ کہ اس کے مضبط منفی پہلو بھی ہیں اور قوموں کی بھی گفتگو ہے دوسری قوموں کے ساتھ اور انسانوں کی گفتگو ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے رشداروں میں اپنے جو ہے وہ فرنڈ سلکل کے اندر مختلف خوالوں سے ہیں تو جہاں پر اگر ہم اس کو اور مزید کھولتے جائیں تو جیسے قوموں کی گفتگو کی آپ نے بات کی تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر باقاعدہ جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ باقاعدہ اس کے اندر ایک منسٹری رکھتی ہیں جس کا کام ہی باقاعدہ سب جنگہ جانا آنا اور ان کے ساتھ ڈائلاغ کرنے ہوتے ہیں ابھی حالیہ آپ نے جو ایران کی ڈیل دیکھی اس پر ہم نے بات بھی کی تو یہ اگر گفتگو نہ کرتے تو اس کے سمراض ظاہر نہ ہوتے اور آپ کی بات کمیونکیٹ نہ ہوتی دوسری قوموں کی طرف چاہے دشمن کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو مگر ظاہری بات ہے جب وہ اپنے ہواریوں کو دھوکہ دے کر اپنے ساتھ لائے گا اور وہاں پر بات حق و سچائی کی بیان ہوگی اور اوپن فورم کے اوپر بات ہوگی کہ ہم نے تو یہ ساری ڈورز اوپن کی ہیں تم آؤ اور آ کے دیکھو بتاؤ جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تم ثابت کر دو تو ٹھیک ہے تو پھر جو سچی بات ہوتی ہے اس گفتگو کا سمراض بھی ظاہر ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہوئے تو یہ تو تھی وہ قوموں کی گفتگو اس کے اوپر ابھی اور بات ہوگی کالوں کو شامل کریں حلو اسلام علیکم اللہ علیکم السلام بیٹیا اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے رہو رحمت اس نواز میں امید ہے کہ آپ یہ نہیں اچھے کٹھی ہوں گی اللہ کی تمام بیٹوں کو جو برادات کی ان سب کو قبول فرمائے رحمت اس نواز ہے یہ جو آپ کی تاپک ہے آچھا میں یہ کہوں گا کہ خدا اندی آدم نے جہاں انسان کو بہت سی نعمت اس نوازہ ہے اس نے آپ قوت گوئی آئی بھی ہے بوزے کی طاقت جو معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے جس میں تباہ درخیال ہوتا ہے لوگ ملتے کے اپنے حالات کو بھمارنے کے لیے یا دوگارنے کے لیے جیسا بھی چاہتے ہیں وہ وہ کوشش کرتے ہیں دوسرے سے باتیں کرتے ہیں وہ تو بات کرنا چاہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ انسان دوسروں کے ساتھ رہ سکے اکیلے میں رہے انسان آپ جاتا کسی کو انسان کو کسی کھومے بند کر دیجئے تو اس کی زندگی کیا چیزمیت ہو جائی سمجھ بھی اس کے نہیں آئے گا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں کس سے بات کروں تو بولنے کی طاقت ہوئی یہ خدا اندانم نے جو انسان کو دیئے یہ ایک بہت بڑی نیمت ہے وہ ہے اب اس کے اچھے بھی استعمال ہو سکتی ہیں مجھے استعمال بھی ہو سکتے ہیں ایک ہم نے بچوانے میں شیر پا تھا بچوانے میں بہت اچھے تھی کتابیں ہوتی تھی درسی تو اس نے ارشار بھی اچھے ہوتے تھے تو اس میں ایک سیرہ سادہ شیر ہے کہ جو بات کرو صاف ہو ستھی ہو بھلی ہو کڑ بھی نہ ہو کھٹی نہ ہو مصری کی دلی ہو اچھے شیر کے لئے قیسے مجھے دوانے میں ہم نے یہ شیر بھی پڑھا تھا کہ تبر کا تیر کا تروار کا تو گھاؤ بھرا لگا جس رخم زبا کا رہا ہمیشہ ہرہ تو یہی جو قوت اگوائی خدا اندارم نے ہم کو دیئے یہ ہمارے بھرائی کے لئے بھی ہو سکتی ہے برائی کے لئے بھی ہو سکتی ہے گفتگو کرنے میں انسان کو ازہار کرنا ہوتا ہے اپنی پسند ناپسند کا ازہار کرنا ہوتا ہے کچھ مشورے دینے ہوتے ہیں کچھ مشورے دینے ہوتے ہیں ان سب کے لئے قوت اگوائی کا استعمال کیا جاتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر چیز جو ہو وہ پیار و محبت کے ساتھ میں ہو دشمنی یا معاندانہ طریقہ سکھ باتھی نہ کی جائے آپ اگر کسی سے توشیق وات سے کوئی شکایت ہو گئی ہے آپ اس شکایت کا اتحالہ کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کے تصحیح کر کے یا آپ اس کے معافی مانکے اپنے خصول کے معافی مانکے کہ ٹھیکی مستغلتی ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ قوت اگوائی کا غلط استعمال جا ہے وہ برائی کا کام کرے وہ برائی کا کام کرتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ میں گفتگو کی جائے صلاحیت کے ساتھ میں گفتگو کی جائے اور اقل مندی کے ساتھ میں گفتگو کی جائے تاکہ دوسرے کو ناغوار کے نہ ہو آپ کو معافی ضروری جائے وہ دوسرے تک پہنچ جائے اور دوسرے جائے وہ آپ کے بات کو سمجھ کے دوار سے آپ کے ساتھ میں تعلقات کو استوار کریں یہ بات امام کے درمیان بھی ہو سکتی ہے دو آدمیوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے ملکوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے اقوام کے درمیان میں ہو سکتی ہے گفتگو ہمیشہ اچھی ہونے چاہیے بہت بہت شفیان خدا بہت اسلام علیکم علیکم میری بائنہ اور سید بادشاہ کو بھی اسلام علیکم بہت ہی پیارا انوانہ آج بھی آپ نے رکھا ہے بات یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں اس کائنات کا وجود جب ہمارے ندر کے سامنے آتا ہے جو ہمارے پاس ہے وہ چند الفاظ اور حرکات و سکنات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں چند الفاظ اور چند حرکات و سکنات کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ مشکل تطلبہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم اچھے یا مناسب الفاظ کو چھوڑ کر ہم سب کچھ جو ناپسندیدہ الفاظ ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات مشکل یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی بات کسی کو بتا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں یا وہ سمجھ رہے نہیں چاہتے یا وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو یہاں بھی یہ ایک مشکل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمیشہ ہی رہتی جائے تو بات یہ ہے کہ صرف اتنی سی چیز ہے کہ اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو اس کے سامنے اس کے ساتھ اپنی اقتل اپنے وہ بہترین الفاظ کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش ہی رہے تو دوسری بات یہ ہے کہ میاں محمد صاحب نے کہا ایک شیئر ہے کہ خاصوں دنگل آمہ کے نئی مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے درنی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے جو آپ بات کر رہے ہیں اگر اس کو کوئی سمجھ نہیں رہا یا سمجھ نہیں چاہتا تو اس کی نتدری ہے تو یہ ایک اچھے الفاظ کو ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے تو بات پھر واپس اسی جگہ پہ آ جائے گی کہ ہمارے پاس ہیں چند الفاظ اور آرکات و سکنات تو جہاں تک ممکن ہو اس کو آتن طریقے سے آدھا کرنے دائیے آپ کا شکریہ بہت شکریہ سمجھ بہت شکریہ سوڑت بات ملکل دیکھیں والی والی بات ہوئی کہ کلام کا جیسے کہ ابھی علی جان صاحب صاحب نے بھی کہا اور نخوی صاحب نے بھی کلام کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے ایک اور کورم شامل کریں گے اللہ اسلام علیکم سپول تھے وہ بھائے گئے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے دس لاکھ کا چیک دیا ہے کہ اس کی رپیرمنٹ آپ دیکھیں کہ ایک وزیر کا کوٹھی جو وہ کتنی بڑی ہوتی ہے اس میں کتنے خاندہ رہ سکتے ہیں تو پورے صوبہ کا جو ایک حصہ بہ جائے تو اس کے لیے دس لاکھ میں کیا بنے گا پاکستانی دس لاکھ کی کیا ویلیو ہے یہ تو ان کی بصیرت ہے ہمارے جو حکمران میں جتنے بھی جب سے آئے تو پینسر سال میں چائنہ باد میں ترقی کر کے آگے نکل کے دنیا کی نمبر ون پہ آگیا ہمارے سے بعد ازاد ہوا اور ہم بدقسمت لوگوں کے لیے ایسے حکمران جو ہمارے ملک میں آئے جن کی میٹنگیں نہ بجلی ہے نہ گیسہ نہ پانی اور دبائی میں میٹنگیں ہو رہی ہیں اور اتنے اتنے لوگ شہید کر دیئے گئے کوئٹا میں کراچی میں یہ جو ہزارہ برادری کے اور کسی کے گان پہ جون ہی رہیں گی اور بسوں سے اتار اتار کر کمیزیں اتار کر نشان دے کر یہ ماتم یہ سیاہ اس کو کرو یہ کافن ہے یہ ہے وہ ہے یہ گیم کھیلی جا رہی ہے ہمارے ملک میں خدا کی طرف آتے نہیں ہیں میں چند اشار میں کچھ حرض کرنا چاہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے انسان سے وہ یہ ہے جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمان والے یہ نسخہ بے آزمان اسلام چیز کیا ہے خدا کے لئے فنا ترکِ رضاِ خوش پہ مرضی خدا چھوڑو غرور و کبر کے تقوی اسے میں ہے ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسے میں ہے اے قوم کے سرام دا اے ہامیان دی سوچو کہ کیوں خدا تمہیں دیتا مدد نہیں تمہیں تمہیں نہ رحم ہے نہ عدالت نہ اعتقا بس اس سواب سے ساتھ تمہارے نہیں خدا اسی کے ساتھ خدا حافظ گوں گا اپنے ملک کے لئے دعا کروں گا اللہ تعالی اسے محفوظ رکھے اور ہر تکلیف سے خدا بجائے اور ہماری پاکستان فوج زندہ باد وہ فوجی آٹھ ٹرن راشن لے کر پہنچے اپنی جانے قرمان کر رہے ہیں اللہ 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 ملک کامل لیتا ہے اسلام علیکم علیکم اور وہ مومنوں کے لئے نرم دل اور نرم بزار دے اور شیتان کو لئے بڑے سخت شیطان ان کا مقابلہ نہیں کرتا جب یہ بولتے ہیں تو شیطان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کون بول رہا ہے تو یہ دیکھتے ہوئے تو انسان جیسے لگتے ہیں لیکن جب انسان بولتا تو پتا چلتا ہے کہ یہ کون بول رہا ہے کیونکہ بولنا جو ہے یہ اندر کا میٹر ہے اندر کا انسان کا پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے تو جو اللہ والے ہیں ان کی قوتگو اللہ والی جیسے ہی ہے اور شیطان کی قوتگو شیطان جیسے ہی ہے کہ یہ بولنے سے انسانہ دعا لگا سکتا تو میں کبھی کبھی شیر پڑھتا ہوں کہ قدر پھولاندی بلبلے جالے در صاف دماغہ والی قدر پھولاندی گردگی جالے در مردے کھابنے والی جس ارسان کے پاس اکل ہی نہیں ہے تو اس کے پاس اکل کی باتیں آپ کریں گے تو سوائے شرمدگی کہ آپ کو کچھ نہیں مل سکتا کیا کہل آپ کا تو میں آپ لوگوں کی باتیں سنتا رہتا ہوں اور میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یادب اور حضرت علیہ السلام کی باتیں اور اماموں کے کو اور خاص کر نبی کی باتوں اور کولوں کو اگر سوچا جائے تو پھر دنیا میں زندگی جلد بان سکتی ہے اگر ہم لوگ ان کی باتوں کو نہیں سمجھتے تو شیطان کی باتوں کو کیا سمجھ کر کریں گے تو میری دعا ہے کہ ہاں میں آپ نے آپ کو سچائی کے ذریعے سے اور بادگوئی سے بچے اور سچائی کے ساتھ اپنی زندگی کی داریں تو جس طرح موت دلسان کو ڈوٹتی ہے اس طرح نبی آپ کو گھر میں ڈوٹ لیتے ہیں لیکن بعد یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ زندگی کی داروں اسی قصد میں جانتے جاتا ہوں شیطان کی شکریہ جناس سب کو عدم کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں اپنی زبان کے نچے پوشیدہ ہے کہ انسان جب تک کلام نہیں کرتا جب تک پتا نہیں چلتا کہ دکان کوئلے کیے گی ہیرے کی جب کلام کریں گے تو پتا چلے گا کہ انسان ہے کیا باہر کچھ لوگ علی بھائی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں گے بہت شائستہ اور بہت محذب اور میٹھے طریقے سے بات کریں گے لیکن ان کی پرسنالیٹی کے بلکل اپوزٹ ہوتے ہیں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ کول جو ہے سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک اکاسی کر رہا ہے ہم انسانوں کی کہ ہم کس طرح سے جو ہمارا جو اپیرنس ہے جو ہمارا ظاہر ہے وہ اتنا بہتر ہونا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ہمارا باطن بہتر ہونا ضروری ہے باطن بہتر ہوگا روشن ہوگا تو ہمارے مو سے بھی اچھی باطنے کے لئے گئے کیونکہ بعض باتیں جو اخوال ہیں تو اس کے اندر بعض چیزیں ایسی جو فارمول ہیں باقعدہ بلکل حتمی ہے بلکل صحیح کا جس طرح سے کہ جب تک انسان کلام نہ کرے تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ انسان کی فکری بلندی کیا ہے بلکل اس کی سوچ کس طرح کی ہے آیا آپ متدین ہے یا غیر متدین ہے دیندار یا نہیں دیندار ہے کہ نہیں ہے آیا اگر پولیٹکس پہ بات کر رہا ہے تو اس کی نہج کتنی ہے آیا جنہیں نالج پہ بات کر رہا ہے تو اس کی جو نالج کی دیت کلام نہیں کرے گا کھلے گا نہیں بلکل اسی طرح جس طرح سے آپ نے کہا کہ بھئی جہاں پر بھی تم شفٹ ہو رہے ہو جہاں گھر لے رہے ہو پڑوسیوں کو دیکھو فارمول آئی ہے اگر اس کے بغیر آپ چلے گئے کہیں اور بعد میں وہاں پر نکلے لوگ عجیب تناکر ہیں تو زندگی عجیران عجیران آ جائے گا یا اگر کسی کو سمجھنا ہے تو مولا نے فرمایا سفر کرو اس کے ساتھ اگر ایک بار میں نہیں کھولا دوبارہ سفر کرو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سفر میں آپ اسی کے ساتھ سفر کریں بارہا اور اس کی حقیقت آپ پر آشکار نہ ہو تو یہ سب چیزیں ان کو ہم نے جو گرہ سے بانکے رکھنا ہوا ایک کال شامل کرتے ہیں اللہ اسلام علیکم بچہ بہت ایک سیکنڈ کے لیے چلت ایک شیئر سنانے کے لیے اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی گفتو سے انسان کی ماجیت کا پتہ چل جاتا ہے تو کس پسن کا فارسی کا ایک مشہور شیئر ہے تا مرک سخن نا گفتا باشد اے دو ہونرہشن نا ہفتا باشد تو جب تک انسان بولتا نہیں ہو اس سب تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ اچھا آدمی ہے یا تو راز میں ہے تو دل کے راز بھی گفتگو کھول دیتی ہے شکریہ بہت شکریہ بہت اہم بات ہے جو ناکوی صاحب نے ہمیں بتائی بلکل بلکل اسی کا ایک شاہدی کی شکل ہے ہزاری بات ہے ممبائی علم جہاں سے جو میں حضرت کہہ رہا تھا کہ جہاں سے سوتے پھوٹتے ہیں سوتے پھوٹتے ہیں وہ جنگہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ علوم کے جو نشر و اشارت کا مرکز ہے وہ محمد والے محمد والے محمد بعض لوگ نام نہیں لیتے خیانت کر دیتے ہیں کہ جی مطلب یہ نہ ہو کہ ناکوی صاحب سمجھے کہ میں وہ کہہ رہا ہوں میں پہلی تحصیل کرتے ہیں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں کہ ہم میں قول لکھے پر دیکھتا ہوں تو اس کے نیچے صرف یہ لکھنے میں ہم کو پریشانی ہوتی ہے کہ امام حسین لکھتے ہیں مولا علی لکھنے فساحت و بلاغت جن پر ختم ہے شرمندی کی شرماور بات ہے کہ لیتے ہیں نحجب بلاغت سے ہیں اور ایسا قول پوری دنیا کو معلوم ہے کہ مولا لکھتا ہے تشمنی کی حد کہ اس کے نیچے حضرت علی نہیں لکھ سکتا ہے یہ بہت کی انتہا ہے کیا بگڑ جائے گا یا پھر کسی دوسرے کا ہمپلہ لے آؤ اس کے نام کے ساتھ لاؤ نیچے اس کا بھی نام لکھو جلی غرف میں لکھو ٹھیک ہے نا سونے سے لکھو مگر لاؤ تو اس ہمپلہ کلام جو تمہیں طاقت دے گفتگو کرنے کی کچھ تو لاؤ جب نہیں لاتے ہو تو پھر جس کا لائے ہو اس میں خیانت نہیں لکھو نام نیچے مولا علی کا کہ یہ کلام ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے تو اس کے جو مطلب جو اس کے محاصن ہیں جو اس کی بلندیاں ہیں کلام کی آپ دیکھیں نحج البلاغہ میں دیکھیں آپ صحیف سجادیاں میں دیکھیں بتایا گیا کہ کلام کلام کی نحج کیا ہوتی ہے کلام کی بلندی کیا ہوتی ہے کلام کی حسن کیا ہوتا ہے کلام کرنے کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے اگر یہ ممبے نہ کھلتے یا یہ لوگ نہ بتاتے تو انسان اندھیرے ہی میں رہ جاتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ایک اور کالرز کو شامل کرتے ہیں اللہ السلام علیکم وآلیکم السلام میں سید سابر حسین محمد محمد باکستان سے آپ کو سلام پیش کرتا جو علیکم السلام 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 جو آپ بات پوچیں آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے سرکار اپنی ٹیلی ویزن سیٹ کی آواز بتکے بے اکرم میں احلی مولا ہونے کا اعلان دیا تھا آپ نے فرمایا تھا مان کنتو مولا ساتھ احلی جن مولا جس کس کا میں مولا ہوں اس اس کا احلی مولا ہے جو مجھے نہیں مانتا اس کا اہلی کو مولا ماننا کوئی سازہ نہیں دے سکتا جو مجھے مولا مانتا ہے اہلی کو نہیں مانتا اس نے مجھے نہیں مانا یعنی جو نبی کو مولا مانے اور اہلی کو مولا نہ مانے اس نے نبی کو مولا نہیں مانا جو اہلی کو مولا مانے اور نبی کو نہ مانے اس نے اہلی کو نہیں مانا جس جس کا نبی مولا و سوش کا علی مولا مارا حاضری 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 شکرہ ایک اور کال ہے شامل کریں گے اسلام علیکم جیو علیکم اسلام جیو علیکم اسلام کون کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم جیو علیکم اسلام آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کونٹس سے بات کر رہا ہوں جی بیٹا میرے نام محمد حسین ہے جی محمد حسین بیٹا مکشامدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہاں میں کچھ کلاوات کرنا کہتا ہوں کیجئے بسم اللہ کیجئے شروع کریں جی جی بسم اللہ کیجئے بسم اللہ محمد وآل محمد اعوذر اللہ محمد حجیب بسم اللہ محمد وحیب اذا جاعل اوہ 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 جی بسم اللہ محمد حسین ہے اِنَّهُ کَانَ طَوَّبًا بِاسْمِنَا ایُّوَحْمَانِ وَحِيمِ اِنَّا اَتْوِيْنَا كَانْتِوصُ بِاسْمِنَا مَاشَاللہ بہت شکریہ آپ کا بیٹا بہت آپ نے اچھی تلاوت کی ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیے گا بچے نے بہت خوبصورت تلاوت پیش کی ابھی آواز میں تھوڑی سی لانگ دسپسنس کال کی وجہ سے وہ تھوڑی سی خرابی آ رہی تھی اللہ تعالی جو ہے ان کو اور توفیق عطا فرمائے کہ یہ مزید بہتر جو ہے خدا کا پاک کے کلام کو پڑھنے کی اور تتکرات کرنے کی تلاوت کرنے کی توفیق ان کو عطا فرمائے ہلو اسلام علیکم اور ہمیں ویسے بھی ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے جائیں گے ہم ابھی تھوڑی سی بریک کی طرف جائیں گے اس کے بعد ہم اپنے جو دسکشن ہے ہماری گفتگو کے بارے میں اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے رہیں گے آپ ہی کالز بھی لیتے رہیں گے فی الحال ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک موسیقی